الحمدللہ الحمدللہ وقفا و السلام من اللہ عبادہ اللذین الصفاء اما بات فاعوذ باللہ ابن الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للكنتم تحبون اللہ فتبعونی حبکم اللہ رب اشتالی صدری ویسر لی امری وحل اللکتتم من لسانی افقہو قلی صدق اللہ لدی حضرین آج اس کائنات میں اس شخصیت کی آمد کا دن ہے جس نے اس کائنات پہ صدیوں سے چھائے ہوئے اندھیرے اور تاریخی قدور کیا اکثر اوقات ہمارے کتابوں میں ایک فکرہ ملتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آنے سے جہالت کے اندھیرے چھٹ گئے اگر اندھیرہ ہوتا ہے تو کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک چھوٹے سے چراخ سے بھی روشنی ہو جائے کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ یعنی چمکتا ہوا سورج کیوں کہا ایک ایسا سورج جو اس کائنات کو روشن کرتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ادھیرہ تھا وہ کیسا تھا کہ اس کے ویسے اتنے بڑے سورج کی آنے کی ضرورت محسوس ہے اکثر اوقات ہم جہالت اور جہل کے بارے میں گفتو کرتے ہیں کہ اس وقت جہالت کی تاریخ کی جائے گی اس جہل کی تاریخ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جب آپ نے فرمایا کہ جو ابو جہل ہے جس کو ابو الہم ابو الحکم کہا جاتا ہے انتہانائی کا باپ وہ اصل میں ابو جہل ہے یعنی جہالت کا باپ ہے یعنی وہ علم جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی مارفت پر نہ ہو وہ جہل ہے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ وہ پیغام لے کے آئیتیں جو مسلمہ علم کے خلاف تھا آپ کی آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر علم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوا تھا تاریخ سے بتاتی ہے کہ یہ جو ہماراپی کے قوانین ہیں یا جتنے بھی آج ڈیموکریسی کے جتنے بھی آئیڈی آز ہیں جو پلیٹو کی ریپبلک سے لے کے باقی ساری چیزوں تک یہ انسان نے اس وقت تک ایکسپیریس کر لیے ہوئے تھے احرام مصر کی اندر جو بڑے بڑے احرام کے پتھر ملتے ہیں پتھروں میں آج بھی پڑا چلتا ہے کہ ایسے کاتے گئے ہیں جسے کسی دھاگے سے گیلے سابن کو کٹا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک انہوں نے کوئی ایسا کیمیکل ایجاد کر لیا ہوا تھا جو آج انسان کی دسترس سمجھ سے باہر اس کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ لوگ ٹرگرومیٹری اور جوومیٹری کے ماہر ترین لوگ تھے یہ وہ کائنات کی میراج تھی جس میراج کے علم کے اوپر رومن امپائر قائم ہوئی ہوئی تھی گریک نالج بلٹ اپ ہو گیا ہوا تھا پرشن صورتحال بہتر تھی اس علم کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کے نور سے مزین قرآن جو تھا وہ علم لے کے آئے تھے جس علم نے اس علم کی نفی کر دی تھی یہ بتایا تھا کہ یہ علم جہالت کا علم اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ نے فرمایا قافت الناف میں تمام انسانیت کے لئے اب نبی ان سے پہلے انبیاء اپنی قوموں کے لئے آیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں بنی اسرائیل کی بھیڑیں اگٹی کرنے کے لئے آیا ہوں کسی شیب نے کہا تھا میں اپنی قوم کے لئے نبی بھیجا گیا ہوں حضرت اللوت نے اپنی قوم کے لئے کہا کہ میں نبی آیا ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لئے نبی بنا کر دے جا گیا کیوں بھیجا گیا اس لئے کہ آئندہ تک آنے والے جتنے بھی علوم ہیں اس علوم کے بارے میں قرآن دعویٰ کرتا ہے وَنَسْسَلَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِعَانَ لِكُلْ لِشَائِ اے نبی نے تمہارے پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا ہم نے جواب دے دیا آج وقت کے ساتھ قرآن کی اور اس پیغام کی حقانیت کھلتی ہے میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی جو جو لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں ان سے کہو فَتْتَ بِعُونِ تیرے رنگ میں رنگ جائیں یو بے بکل اللہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا رنگ میں رنگنا کیا ہوتا ہے رنگ میں رنگنا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی ہیرو ورشپ جس طرح آپ کسی ہیرو کے پیکر میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی آپ کو بھی کسی شخص کو دیکھیں جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے ایریک فرم کی ایک کتاب کا اقصر میں ہوارہ دیا کرتا ہوں آرٹ اف لگی وہ کہتا ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو چار مدارج ہوتے ہیں چار درجے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں اپنے علم کا اضافہ کرتے ہیں کھاتا کیسے ہے اٹھتا کیسے ہے تھوڑتا کیسے ہے چلتا کیسے ہے گفتگو کیسے کرتا ہے تمام طرح آداب میں محفر اس کے کیسے ہیں پھر جب آپ علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اگلی منطر انڈرسٹینڈنگ کے ہوتی ہے آپ اس کے اشارہ سمجھنے لگتے ہیں آپ کہتے ہیں اگر ایسا میں نے کیا تو وہ ناراض ہو جائے گا اس طرح میں بہتر طور پر کام کروں گا تو وہ خوش ہو جائے گا یہ اس موقع پر اس کو دسٹرم نہیں کرنا چاہیے انڈرسٹینڈنگ کے بات کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کے بارے میں اس سے آپ محبت کرتے ہیں جب اس کے بارے میں علم اور انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو آپ ہائیس پرڈسٹر پر رکھتے ہیں اس کا مقام اور مرتبہ برد کر دیتے ہیں کیونکہ جب تک آپ عشق اور محبت کے اندر کسی شخص کو بلندی کے مقام پر کھڑا نہیں کرتے ہیں آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے ہیں اور جب آپ آپ کسی کو بلندی کے مقام پر کھڑا کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے لئے پین لیتے ہیں آپ اس کے تکلیف اٹھاتے ہیں آپ اس کے لئے راتوں کو جاتے ہیں یہ وہ کیفیت ہے عشق منازل جو رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منازل عشق منازل کے ساتھ کہ آپ اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں ایک دفعہ ایک صحابی آپ کو وضو کروا رہے تھے آپ نے وضو کرتے کرتے پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ عشق کرتا ہوں پھر پوچھا عشق کرتے ہو کہا یا رسول اللہ عشق کرتا ہوں جب تیسری دفعہ کہا میں عشق کرتا ہوں تو کہا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مسائب اور عالم ایسے آتے ہیں اسے پانی میں شیئب کی طرف جاتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیاوی عشق تو ہماری زندگیاں برباد کر دے ہمارے رات کے نیندیں حرام ہو جائیں ہمیں کھانے کو جینا چاہے ہم والدین سے لڑتے رہیں اور سید الانبیاء کا عشق کتنی آسانی سے مل جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ رنگ میں رنگنے کی بات ہے ایسا رنگ کہ جس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی دباہ ہو آپ اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کے اوپر قربان ہونا سیکھیں اور اس طرح بننے کی کوشش کریں یہی رسول اللہ سے عشق کا تقاضہ ہے وآخر دعوان امت اللہ پر آلی